بسم اللہ الرحمن الرحیم جو السلام علیکم ویلکم بیٹو او نیو ویلوگ آٹو میں بیٹھے ہیں بہت سارا سمان لے کے اور ہم جا رہے ہیں جو ڈی ایچل ڈی ایچل بہت ایک پارسل کافی بڑا ہے کافی سارے کپڑے ہیں ماشاءاللہ اور جا رہے ہیں اور آٹو میں میرے ساتھ ہیں جی حسیب اور اس کو آ رہی تھی نہیں لیکن پھر بھی اس کو لے کے میں نکل آئی ہوں کہ میں اکیلی ہم جناب ڈی ایچل کافی لیٹ ہو چکے تھے اور میرے پاس بلکل بھی افتاری بنانے کا ٹائم نہیں تھا تو آج آئی تینک فرس ٹائم میں نے باہر سے کچھ چیزیں منگائی ہیں افتاری کے لیے اور بیسن والا نان ہے ہمارے پاس جوس ہے کیلے ہیں رول پکوڑے سموسے اور دہی بلے آہ جو ہے یہ چیزیں منگائی ہیں اللہ کرے جی یہ سب کو پسند آ جائیں کھا جائیں کھا لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کھانے کا کریں گے اور یہ سب ماشاءاللہ جی ویٹ کرتے ہوئے اور آج ہم بیٹ ذرا جلدی گئے ہیں میٹ کے اوپر تو اس لیے اپنا ہی ویلوگ لگا کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ازان کا انتظار کر جناب بنانے لگی تھی کسٹمرز کو دکھانے کے لیے ان کے کپڑے ویڈیو بنانے لگی تھی میں نے سوچا آپ کو بھی تھوڑا سا دکھا دوں یہ سرسفی ناس کے چھوٹ ہیں جو کہ سلکے جا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ لیسز کے ساتھ بیٹس کا اور ساتھ میں جوائنٹس لگے میں ہیں اور یہ گلا ٹراؤزر کا ڈیزائن دیکھیں اور ماشاءاللہ نیٹنس چیک کریں مین چیز ہوتی ہے سوٹ تو برینڈ کوئی بھی ٹکڑوں میں نکال دیتا ہے لیکن اس کو سٹچ کرنا مہارت ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس کا ٹبٹا ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ بہت ہی زبردست سنہ سفی ناس کا سوٹ ہے کچھ اور کپڑے نکال لیں جناب میں نے یہ دیکھیں جی یہ بھی سنہ سفی ناس کے اس کسٹمر کو سنہ سفی ناس بہت بسند ہے تو اس لیے جی سنہ سفی ناس کے زیادہ ہیں یہ دو بٹے کی فینشنگ چیک کریں ماشاءاللہ لیسز کے ساتھ ٹسل رنگ اور یہ ٹراؤزر کے پر سارا ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے کہا جی ایک دو چیزیں اور دکھا دیں یہ جی سنہ سفی ناس کا بہت ہی خوبصورت ایک فاکس ٹائل ہے اس کو بھی ٹیلر نے بہت ہی خوبصورت یہ کیلوٹ کے ساتھ سٹچ کیا ہے یہ اس کا ڈوبٹا ہے دوسرا سورجی یہ ہے یہ ہلکی امروائیڈری نیٹ اورگینزا اس کے اوپر ٹیسلز لگائے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کی شورٹ ہے اور یہ شورٹ کے نیچے یہ بہت ہی خوبصورت اس نے ریزائن بنایا ہوا ہے نیٹ کے پھول لگا کے نیچے بھی ٹیسلز ہیں اوپر بھی ٹیسلز ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اب جناب ایڈ ڈا اینڈ جو ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہم نکل رہے ہیں افتاری کے لیے ویسے تو ٹائم بہت ہی آخری لمحات گزر رہے ہیں دس منٹ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی آل موٹ سے فائیو ٹو سیم سیون منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم نکل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور موسم چیک کریں بہت ہی خوبصورت موسم ہوں چکے ہیں امی کی طرف اور آج ہے افتاری ہماری اوپر بھابی کی طرف اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے سی ابو قرآن جید پڑھتے ہوئے اسلام والیکم سیدھانب ہم آئے ہیں جی ارہان کے گھر ارہان کرو ارہان کرو چھونا چھاکا چھونا چھاکا آج افتار ہے جی ٹیرس پہ اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ یہ جناب ہم آت텐데 ٹیرس پہ کس قدر خوبصورت سیٹنگ کی گئی ہے پہلے روزہ کھولتے ہیں اور پھر مزید ویڈیو بنا کے آپ کو کوڑے سٹوبری کام بھی کرتے ہوتے ہیں اسی بچے اٹھا کے بانہ نہیں مناتے ہوتے ہیں ہے نا بھئی امی ابو اور یہ ماشاءاللہ پیارا سا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ دو شفٹوں میں کھانا ہوگا عرفان صاحب امی ابو یہ ماشاءاللہ کی فیملی اور یہ ماشاءاللہ جی کھانا لگ گیا ہے اچھا بھابی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا بلا کے آپ کو دیکھا بلائیں گے مجھے بلائیں گے ہما آپ کو ضرور بلائیں گے اب چل سو چل ہے ماشاءاللہ ہاں جی ارسلان آپ کو کیسا لگا بلا کے آپ کو کیسا لگا بلا کے بلیاں نکال کے دکھا ہاں بچے افتاری کے بعد ہم لوگ نکل آئے ہیں شاپنگ کے لیے اببو کے ساتھ کامران کے ساتھ اور یہ چھوٹی موٹی بچیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی تو جناب ہم باہر نکلیں اور دیکھیں جی بارش بہت تیز شروع ہو چکی ہے ہم پہنچتے ہیں جی مختلف برینڈز پہ اور آپ کو وہاں پہ بارش دیکھیں چھوٹی جم جاری ہے اور کافی تیز جاری ہے ہم لوگ یہاں پہ رکھیں برینک پینے کے لیے تو بھائی لینے کے لیے گیا ہے اور یہ دیکھیں جی شدید قسم کی بارش ویسے بارش نہیں ہو رہی تھی آج ہم شاپنگ کے لیے نکلیں تو بارشوں نے لگ دی چکی ہے اور ہم اتر چکے ہیں نیچے گاڑی کو پارکنگ پہ لگا دیا ہے سب سے مشکل مرحلہ ہے یہاں پہ اتنے رش میں گاڑی کے لیے گاڑی کے لیے پارکنگ نونہ تو اب ہم جو ہے پیدل پیدل چال رہے ہیں اور یہ میری ٹیم ہے فاتمہ حفظہ اور وہ رہے اب بھو اور کامران بس ہم مختلف برینڈ پہ جائیں گے سفائر پہ اور اب بھو ٹرائے کر کے دیکھ رہے ہیں جی سفائر کا سوٹ اور وہ کامران لاؤ رہا ہے باقی کے کپڑے سفائر پہ لگاڑی